دو سال سے فریلانسنگ کر رہا ہوں تو کچھ چیزیں میں چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں بہت ساری چیزیں میں نے سر سے میں سکھی ہیں کچھ سکلز اپروو کی اپنی اور کچھ ٹپس ان ٹرکس ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کے ذریعے اگر آپ فرس ٹیم اپور کے پر اپنے پروفائل بنایئے اور آپ کو پروجیکٹ نہیں مل رہے تو ان ٹپس ان ٹرکس کو فالو کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ جلدی پروجیکٹ مل جائے گا اگر آپ کو میں خود اس چیز سے گزرا ہوں کہ دو سے تین جابز جابز آپ کو مل جاتی ہیں تو اس کے بعد کام سلو ہو جاتا ہے آپ کو مزید چیزیں انہانس کرنی پڑتی ہیں اس کے بعد آپ کو پروجیکٹس ملنا فردر شروع ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں میں دونوں لوگوں کو ایڈریس کروں گا دونوں چیزیں میں ایڈریس کروں گا کہ اگر آپ کے پاس انیشلی کچھ پروجیکٹس ہیں اور آپ اس کو فردر آپ کو پروجیکٹ نہیں مل رہے یا آپ کے پاس بلکل بھی پروجیکٹ نہیں ہے سٹارٹ کر رہے ہیں آپ تو اس میں بھی آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو دونوں چیزیں کے لیے ہیلپ ملے گی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی پروفائل کو تھوڑا سا موڈیفائی کرنا ہے تو پروفائل موڈیفائی کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اچھی سی پروفائل پکچر لگا لیں اگر آپ کے پاس کوئی ایکسٹرارڈنری مک شارٹ نہیں ہے تو آپ کیا کریں آپ اپنی سی وی کی پکچر لگا لیں جیسے میں نے لگائی بھی ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیچی سا اپنا پروفائل ٹائٹل رکھنا ہے پروفائل ٹائٹل کے علاوہ ڈیٹیل سے ڈسکرپشن ڈالنی ہے جو افیشل نام ہے وہی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ چونکہ آپ کو بینک ڈیٹیلز ڈالنی پڑتی ہیں جب آپ پیمنٹ کو ویڈراؤ کرانا ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ آپ ایسے بھی نام ویڈ ڈالیں گے جو کہ آپ کا افیشل نام ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کچھ پروفائلز ہیں ان کو بھی میں ڈسکرس کرتا ہوں تھوڑی دیر میں تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے ورک اسٹری اگر موجود ہے تو ویلنکوٹ نہیں ہے تو آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی ہے بلکل بھی ٹھیک ہے آپ نیچے آجائیں تو آپ کے پاس پورٹفولیو کی کچھ اپشنز ہوں گی پورٹفولیو کا کیا ہے کہ اگر آپ نیو ہیں تو آپ پورٹفولیو یہاں پر ڈال سکتے ہیں اپنا پاس ایکسپیرنس شو کرنے کے لیے چونکہ آپ کے پاس ریٹنگ تو نہیں ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کافی ساری چیزیں پورٹفولیو کے اندر ڈال لیے تاکہ جو کلائنٹ آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کچھ نو کچھ نظر آئے تمہاری پروفائل کے پر ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ وہ آئے تو وہ دیکھے یار کہ اس نے ڈیٹیل کا بھی بیس کی بھی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور ٹائٹل بس کچھ تچی سے ڈالا ہوئے تو وہ پریس نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے میں اگر آپ کی پروفائل پہ آؤں گا تو میری میری انٹینشن یہ ہوگی کہ میں نے آپ کو ہائر کرنا ہے تو میں کسی ایسے بندے کو ہائر کروں جو تھوڑا سیریس ہو تھوڑا سا سکل کے معاملے میں کام کے معاملے میں تھوڑا سا سیریس ہو ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ کسی نے شغل میں بنا لیے پروفائل اور وہ اپلائی کرتا جا رہا ہے تو موشلی اس طرح سے ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ٹرائے کر لیتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں ان کا کام نہیں چلتا ہے اسی وجہ سے نہیں چلتا ہے کہ وہ اس چیز کو سیریس ہو کہ پروپرلی پروفیشنل اس چیز کو بیلڈ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنی پروفائل کو پروفیشنلی بیلڈ کرنا ہے پروفائل پکچر سے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ٹائٹل اچھا ڈالنا ہے ڈسکرپشن میں ساری وہ چیزیں ڈالنا ہے جو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ سمٹائمز جب سرچ انجن میں کوئی انسان سرچ کر رہا ہے کہ یار مجھے ڈیویلپر چاہیے ہے پائیتھان کے لیے یا ویب ڈیویلپر چاہیے ہے تو وہ اس کو سرچ کر رہے تو کچھ ایسے ورڈنگ آپ نے یہاں پہ یوز کرنی ہے جو کہ وہ سرچ انجن اس کو اپٹمائز کر رہے ٹھیک ہے سرچ ان اپٹمائزیشن کی بہت ساری ویڈیوز اور بلوگز ویڈا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر تو اس کے ساتھ سے آپ نے تھوڑی بہت ڈسکرپشن لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے پروڈولیو ڈال دیا اس کے بعد آپ نے سکل سیٹ ساری وہ چیزیں ڈال دیں جو کہ آپ کو آتی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پروجیکٹ اٹھل آگے ایڈونٹ نو کہ جب آپ نیو ہیں آپ کے پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اگر ہے تو وہ بھی بنا لیں دیکھیں میری پروفائل کے اوپر شور ہے ٹھیک ہے تو کچھ نہ کچھ اگر آپ فریش ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کی پروفائل کے اوپر نظر آنا چاہیے جو بھی ہے اس کو تو بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پروفائل ہنڈر پرسنٹ کپلیٹ نہیں ہو اور یہ ہمارے پر سرٹیفکیشن نہیں ہے تو بھئی سرٹیفکیشن ضروری نہیں سرٹیفکیشن اس نارٹ دونلی تنگ جو کہ آپ کو کرے گی پروفائل کو ہنڈر پرسنٹ کرے گی اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ باقی چیزیں ڈال لیں آپ امپلائیمنٹ ہسٹری ڈال دیں تین چار چیزیں ڈال دیں ادر ایکسپیرینسز میں ہاتھ داس چیزیں ڈال دیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ آٹومیٹلی پانچ پنچ پوائنٹس ہوتے ہیں گیسن کے تو ساری ساری چیزیں مل کے آپ کی پروفائل ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو سرٹیفکیشن میرے پاس بھی نہیں میں نے بھی نہیں ڈالی بھی کچھ سپیسپک ہیں جو کہ وہ ایکسپٹیبل ہیں تو اس لئے ہماری فیلڈ کے نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اس کی ٹینچن لانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے باقی اویلیبیلیٹی لینگویج لینگویج بھی امپورنٹ ہے کیونکہ جب بھی کوئی کلائنٹ جاب پوست کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کچھ چیزیں پوچھی جاتی کہ آپ نے لینگویج پریفرنس کیا ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انگلیش سپیکنگ ہو لیکن کمیونکیشن کر سکتا ہو کچھ کہتے ہیں کہ نیٹیو بیلینگویل ہو کچھ کہتے ہیں کچھ کیا آپ یہ چیزیں میں رکھیں کہ کبھی بھی کلائنٹ آپ کو سکائپ یا ویڈیو کال بہت کام کچھ چیزیں نہیں کافی چیزیں چینج کی ہیں ٹھیک آپ ویڈیو دیکھیں گے لیکن پہلے ایسا کرتے ہیں کہ کچھ بنیادی چیزیں دیکھ لیتے ہیں ایک امپورٹن چیز ہے جو کہ ایکسل لوگوں کو جو نیے نیے پروفائل بناتے ہیں وہ مجھ سے پوچھیں گے یا میں ایکسل آپ کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہ لوگ کیا چیز ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے ایک کلائنٹ کیا ایک سپیٹ کر رہے ہیں آپ نے چیزیں کہاں سے چیک کر رہی ہیں آپ نے اس ڈراب ڈاؤن کے اوپر کلک کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹیلنٹ پہ جانا ٹھیک ٹیلنٹ کے ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا چیز ہیں آپ کیا چیز ہیں پروفائل میں دیکھ سکتے ہیں پک کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک بندہ ہے ٹھیک ہے اس نے 50 ڈالرز پر ہر ہے ٹاپ ریٹڈ ہے ٹھیک ہے ممبر آف ایجنسی ہے بلا بلا تو آپ یہ چیز دیکھیں گے جس کی پروفائل اب یہ ایک ویب ڈیویلپر ہے تو اس کی سب سے اوپر کیوں آیا ہے ٹھیک ہے اس نے کی ورڈ اچھے یوز کی ہوئے اپنی ڈسکرپشن کے اندر کچھ اس نے پروفائل کا ٹائٹل کچھ سکل سیٹ جو ریفلیکٹ کر رہا ہے ویب ڈیویلپنٹ کو وہ چیز ڈالی ہو ہیں تو یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہیں جب بھی کوئی سکل پروفائل کو انویٹیشن بیچنے کے لیے ریکویس بیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا اپنے حال رکھنا ہے تو اگر آپ ویب ڈیویلپر ہیں تو بہت سارے سارچ کریں ان کی پروفائل کو دیکھیں ٹھیک ہے آپ ان کی پروفائل کو دیکھیں گے تو آپ کو چیزیں کامل نظر آئیں گی جو کہ سکسیس فلیلانسر ہیں ان کی پروفائل کے اندر شارٹ ہے لیکن ٹو پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ورک ہسٹری تو اگر آپ کی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پورٹفولیو ڈالے ہوئے ہیں سکلز سکلز ساری ڈالی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا زیادہ کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی یہ ایک سکسیس فلیلانسر ہے کیوں اس ہوجے سے جو بھی ڈالا ہوئے ٹو دا پوائنٹ ڈالا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے یہ آپ اپنی سکلز کے حساب سے آئیڈیا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی پروفائل کو بیلد کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ پروفائل بیلد کر لی تو ایک دفعہ آپ کے پاس کلائنٹ سانا شروع ہو گئے ٹھیک چار پانچ پروفائل آپ کی بن کی جی ایسے آپ کی پروفائل کے پروفائل آگیا تو پھر آپ فارغ نہیں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس بات کی ٹینشن نہیں لینی ہے انیش ظلچسپی نہیں ہے کہ تم کیا کر ہوگے کتنا مطلب تم افلاتون ہو یا تم عام بندے ہو یا اچھے ڈیویلپر ہو کام اچھے ڈیویلپر اس کو اپنا کام کمپلیٹ چاہیے ٹھیک ہے تو آپ نے صرف اس کو یہ بتانا ہے کہ میں تمہارا کام کمپلیٹ کر دوں گا اور تم سے اتنے بیسے لوں گا ٹھیک ہے تو یہاں تک پہنچنے کے لئے آپ کو تھوڑی سی میند کرنی پڑے گی ٹھیک ہے میند کیسے کرنی پڑے گی آپ کو کچھ ریفائن کرنی پڑے گی اپنی سرچ ریزرڈز کو ٹھیک ویب ڈیویلپمنٹ ایک بہت براڈ فیل ہے اسی طرح جو بھی آپ کام کر رہے ہیں جس مرضی فیل کے اندر کر رہے ہیں تو میرے بھائی ہر فیل کے اندر بیسیوں ایسی سب ٹیکنالوجیز ہیں ویب ڈیویلپمنٹ میں ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ویب ڈیویلپمنٹ کا کام ہو سکتا گرافٹ ڈیویلپمنٹ آتی ہے بیک اینڈ آتا ہے فرانٹ اینڈ آتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو کانٹ رائٹنگ ہے بلا 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 تو اس جیسے آپ اگر صرف ویب ڈیویلپمنٹ لکھیں گے تو آپ کے پاس چھتالیس ہزار جوپس آئی ہیں اس پر میرے میری پروفائل جیسے آپ رکھنا ہے لیکن میں اب بھی یہ ٹپس فالو کر رہا ہوں جب بھی میں کسی بھی جاب کیلئے اپلائے کرتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے فرس تنگ فرس آپ اس کو رکھنا ہے لیس تن فائیب پہ فائیب تو ٹین بھی آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ بہت جو ہے وہ کنونسٹ ہیں کہ آپ کوئی جاب مل جائے گی اور آپ بلکل اچھا سے کر سکتے ہیں تو آپ فائیب ٹین بھی رکھ لیکن پریفر ہے لیس تن فائیب رکھ ٹھیک اب وہ ساری جاب زور پاس آگی جو کے جن کے اوپر پروپوزل نمبر پروپوزل لیس تن فائیب ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں اچھا تو یہ بھی ضروری ہے اگر آپ اچھا ہوتا یہ کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک افور کے اوپر جاب پوسٹ کر دیتے ہیں جاب میں بھی پوسٹ کر سکتا ہوں آپ بھی پوسٹ کر سکتے ہیں لیکن میں جب ہائر کرتے ہیں لیکن ہائر کسی کو نہیں کرتے کیونکہ اٹھ کے پاس یا کریٹ کار نہیں ہوتا یا ان کی نیت اچھی نہیں ہوتی مقصد نہیں ہوتا کرنا کوئی بھی وجہ ہو سکتی تو وہ مہینہ دو مہینہ جاب پڑی رہتی اس کے بعد گھنجا گے آپ کے اکانکس آپ کو واپس ملتے بجائے اس کے آپ ٹائم آئے کریں تو سب سے پہلے آپ اپلائے کریں جن کے پیمنٹ میتھڈ آلڑی ویریفائیڈ ہیں وہ سارے بیچ میں سرکل گئے جن کے پاس ریڈ کارڈ نہیں ہیں پیمنٹ میتھڈ نہیں کیا پیچھے ہمارے پاس تھوڑا سا سا سترہ کانٹنٹ بچ گیا ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد تھوڑا سا نیچے جاتے ہیں ہم نیچے دیکھتے ہمارے پاس ہائر ہمیں کوئی پریفرنسز نہیں کسی نے کوئی ہائر نہیں کی وی ایک سے نو کی ہوئے یا درس سے زیادہ کی ہوئے لکیشن بیس بھی آپ کر سکتے اگر آپ چاہیں تو یو یورپین کرنا چاہ رہے اسٹریلین ایشن جس کو بھی آپ نے ٹالٹ کرنا ہے آپ اس سا سا کلائنٹ کلائنٹ لوکیشن بھی سلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ بڑا پراؤزر سرچ کر رہے ہیں تو سلیٹ کر سکتے بلا بلا ان چیزوں کی بھی اتنی خاص فیل سٹارٹنگ میں ضرورت نہیں اس کے بعد ایک اور تھوڑے سے اور فیلٹر ہیں یہاں پہ جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں جو کہ ایڈوانس سرچ کے اوپر کلک کریں گے تو میرے پاس کچھ چیزیں ہو رہا گی ہیں ان کا کیا مقصد ہے یہ جو ہم کی ورڈ سرچ کر رہے اس کو تھوڑا سامنے موڈیفائی کرنا ہے موڈیفائی کیسے کرنا ہے اس کے اوپر میں نے لکھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں لکھ رہا ہوں ویب ڈیویلپمنٹ اگر میں نے لکھا ہے تو یہ صرف ساری جو سرچ کر رہا جن کے اوپر ویب ڈیویلپمنٹ دونوں چیزیں موجود ہوں ٹھیک ویب ڈیویلپمنٹ بھی دونوں موجود ہیں تو سارے جتنی جاب ساری ساری لسٹ ہو جائیں گی اس کے بعد ٹھیک اب میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کو پرفیر کرتا ہوں کہ میں لکھ لیتا ہوں ورڈ پریس ورڈ پریس ویب ڈیویلپمنٹ اور ویب ڈیزائننگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے صحیح اب یہ ورڈ پریس بھی ہو گیا ویب ڈیویلپمنٹ بھی ہو گیا ویب ڈیزائننگ بھی ہو گیا ٹھیک اس کے بعد ایکزیک فریز ہو گیا اس کلویس ورڈ ٹائٹل سکل یہ جیسے اوویس ہے ان کے نام سے کہ آپ اس کے حساب چاہیے تو میں آپ چونکہ سٹارٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ میں خود بھی یہ کرتا ہوں آپ یہ یوز کیجئے گا انہیں اگر آپ دیزائنگ میں لکھیں گے اور آپ اس کے اوپر کلک کر لیا سرچ پہ کلک کیا تو یہاں پہ آپ یہ تھوڑا پہ اس میں سے بھی اور کو ریموو کر دوبارہ سے سرچ کر لیتا ہوں تو تھوڑا سا محنت کرنی پڑ گی میرے بھائی اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے جس مرضی فیوڈ میں چلے جائیں آپ چاہے آپ بہت زیادہ ایکسپورٹ ہیں یا بلکل سٹارٹ ہیں اگر آپ سٹارٹ کر رہے ہیں کوئی بھی نیو سکیل ہے آپ کے پاس تھوڑا تب بھی ٹائم لگے گا آپ بہت ایکسپیرینس ہیں آپ پر کے اوپر نیو ہیں تو آپ کو ٹائم لگے گا اس لئے آپ نے دل برداشت نہیں ہونا آپ نے سبر سے کام لینا جو ٹھیک ہو گیا اس میں جب میں سرچ کیا تو میرے پاس ٹوٹل جاب ہیں ڈوہنڈرڈ ڈو 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 ٹھیک ہے پہلے میرے پاس کتنی تھی پلس ٹھوٹی چیز دیکھنی ہے پہلی نظر میں آپ نے یہ دیکھ نی ہے کہ آپ پاسٹ ٹھوٹل ٹھیک یہ ریسنٹ ہیں ٹھیک یہ ریسنٹ جاب ہیں جو ابھی پانچ منٹ دس منٹ پندر منٹ آٹ منٹ سات منٹ کے دوران میں ہوئی ہیں ٹھیک جاب ہوئی ہیں تو میں نے اس کے اوپر بک انسٹارڈ اپ پروپوزل ٹھیک ہے اگر آپ دیکھ کہ کپی پیسٹ کر رہے ہیں اگر آپ وہ چیز نہیں کریں گے تو آپ کنیکٹ بھی زائے ہوگے تو آپ جو جاب ملے چیز ہیں وہ بھی آپ سے چلے گئے ٹھیک ہے اس لئے آپ نے پوری ڈسکرپشن کو پڑھ لیا اس کے بعد آپ باقی یہ چیز ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ جو اس کلائنٹ نے منشن نہیں کی میں کسی اور کے گول کے آپ دیکھا دیتا ہوں جیسے جیسے جاب ڈسکرپشن آپ نے پڑھ لیا ٹائٹل بھی آپ نے دیکھ لیا ٹھیک ہے تو اب کیس نے لکھا ہے لیٹر پڑھے گا کیونکہ وہ سپیسفک ہوتے ہیں جو چاہ رہا ہوتا ہو اس پوچھتا ہے پھر اس کے بات نیچے آئی اب یہ تھوڑا ٹائم گزر گیا تو یہ دیکھیں آپ پندرہ سے بیس ہو گئے ٹھیک ہے جب میں سرچ کیا تو پانچ لیس تن فائیو تھے جب آپ کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے دیکھ رہا ہے اور اب کیا ہے کہ جتنے بھی پروپوزل ہو چاہے وہ لیس تن فائیو کیون ہو آپ نے جو چیز امپورٹنٹ ہے یہ دیکھ نی ہے کہ انوائٹ کتنے سینڈ کیا ہیں اگر انوائٹ میں کچھ بھی ایک انوائٹ بھی انوائٹ بھی جاتے انوائٹ سینڈ تو آپ نہ تھکیں آپ نے ضرورت نہیں اپلائی کرنے کی اس کو آئر کرنے جس کو انوائٹ بھیجے تو اس کو سکپ کر لیں یا پھر یہ کہ اگر زیروز زیروز بھی ہیں اور وہ انٹرویو لے رہے تو میرے بھائی اگر آپ نی ہوئیں تو آپ اتنے کوئی فلاتون تو ہے نہیں کہ آپ اس کو کوئی ایسا جادو پھنگ گے کہ وہ اس کو چھوڑ کہ آپ کو آئر کر لے گا نہ آپ کے پاس کوئی جاب کیا ہو تو اس لئے اس کو بھی چھوڑ دیں جس کا انٹرویو ہو رہے ہیں ایک سے دو ایک سے زیادہ چل رہے تو اس کو بھی نہیں کرنا اپلا ہے انوائٹس والے کو تو بلکل بھی نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیں پھر اب نیچے آتے ہیں تھوڑا سا اور کچھ چیزے اچھا کچھ یہ ہوتے ہیں اب یہ ہو سکتا ہے کام ہی ایسا ہو جو کہ ٹائم کنزیمنگ زیادہ ہو اور زیادہ مشکل نہ ہو تو اس ہو جس کا ریٹ کام ہے کچھ کلائنٹ ہوتے ہیں جو پیسے کمال ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کسی ایسے کلائنٹ کے ہتھے چڑھ گئے جو کہ آپ کو ایکسپلائیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ نے جلدی میں پروجیکٹ اس سے لے لئیے پروجیکٹ مشکل تھا آپ نہیں کر پائے یا کلائنٹ تھوڑا کلائنٹ آور ڈیماننگ تھا کچھ بھی مسئلہ تھا کلائنٹ کا اٹیٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں تھا آپ کو اس ریٹنگ سے پتا چل جائے گا اگر اس کا اٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو اپلائی نہ کریں ٹھیک جائے میں نے اس کے اندر کس طرح سے جاب بیٹنگ کرنی ہے اور کیا چیز نے لکھنی ہے اس کے اندر میں کچھ آور ویو آپ کو اتا ہوں گا ساری ڈیلز میں نہیں بتا سکتا وہ تو آپ ریلیونٹ جو کے فیل لکھیں گے اس کے اندر جو آپ کر دے سکتے ٹھیک پیسے جگہ پہ نہیں آتا ٹھیک ہے تو 40 ڈالر maximum 20 ڈالر تو آپ کیا کرنے چاہیے آپ کی ذہن میں یہ ہوگا کہ 20 ڈالر پر بیٹ کر دوں تو یہ مجاہر 100 ڈالر مجھ سے مانگ رہا ہے یہ ایک ہائیلی سکیلڈ پر مانگ رہا تو وہ کیا کرے گا اگر 50 ڈالر 60 ڈالر تک افورڈ کر سکتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ نگوشیئی کر گا اس لئے مجھے کم پیس میں کر دو یا تو کوئی ایسا ہے جس سکیلڈ سمجھ رہا ہوتا چیزوں کو وہ چیپ فریلانسر ڈونتا ہے جو خود نہیں سمجھ رہا ہوتا وہ ایکسپینسف فریلانسر ڈونتا ہے تو یہ گرانٹی نہیں ہے لو بیڈ کر نا آپ کی پروفائل کے لئے اچھا نہیں ہے تو لو بیڈ نہیں کرنا ہے آپ جب آپ پیسے دے سکتا ہے یا وہ ایسا بنون رہا ہے جو کہ تھوڑے بہت پیسوں میں کام کر لے ٹھیک ہے تو وہ چیز آپ کو پتہ چلے گی اس جگہ سے اب ایک کلائنٹ جو کے لکھ رہا ہے مکس اف ایکسپرینس ویلیو اس کا بجٹ ہے اس کا بجٹ ہے اس سے اوپر جائے گا نہ اس سے نیچے آئے گا وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس بجٹ کے درمیان مجھے کوئی اچھا س فری لانسر مل جائے اگر آپ سکیل ہیں تو آپ اس کو 40 35 40 ڈالر کے راؤن راؤن آباؤٹ 30 سے 40 کے درمیان آپ کر لیں جس سے آپ کا ایمپریشن بیچے جائے گا آپ کو لائٹلی بھی نہیں لے گا اور ساتھ میں آپ کو hire بھی کر لیں تو یہ چیز چیز کا حیال رکھنے اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ لکھتے ہیں کہ جو کہ یہ دیکھ رہا ہوتا کہ سب سے کم بیٹ جو بندہ کرتا ہے میں اس کو hire کروں گا تو پھر آپ نے بیٹ کر نی لور رینج میں اس کے بیس سے آپ بیس کر دیں پندرہ کر دیں پندرہ بیس پچیس کے درمیان کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو سائقی کی سمجھ آگی کلائنٹ آپ سے کیا ایکسپرٹ کر رہے اور کس قسم کے بندے لائیس بیٹ والے کو hire کر لوگ یا میکس یا یہاں پہ لکھو گا اگر یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور 20 سے 40 ڈالر اس بیٹ لکھا ہو ہے تو آپ 60 ڈالر بیٹ کریں 70 بیٹ کریں 100 بیٹ کریں کیونکہ آپ کو وو ڈیفائن کرے گا آپ کی بیٹ پرائز ہونا چاہیے اپنے اوپر آپ کر کے دے سکتے اگر آپ ایسے مطلب پوکوں کی طرح کریں گے یار میں پانچ ڈالر کر دوں دو ڈالر کر دوں دس ڈالر کر دوں تو آپ یقین کریں کہ وہ پانچ ڈالر ہی ساری زندگی بیٹ کرتے رہیں گے اور آپ کو ویسے ملیں گے یہ چیز ان میں رکھنی ہے اس کے بعد آتے کور لیٹر کے اوپر کور لیٹر میں کیا لکھنا ہے کور لیٹر میں وہ لکھنا ہے جو کہ آپ اس کو کر کے دو گے جتنی جتنی ہے کہ آپ کو سمجھ جاب پوسٹنگ کی اگر آپ نے پڑھا ہے اس کو ویب سائیڈ چاہیے کے اندر آپ نے وہ ورڈنگ یوز کرنی ہے جو اس نے اس کے اندر کی ہے اگر میں پروڈیٹ پروزر لکھوں گا میں لکھوں گا کہ یار میں آب 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 نیمد اس ویب دیزن ویب دیزن کیونکہ کلائنٹ نے جو لکھا ہو اس کو وہ چیز پساند پڑھے گا تو اس کو اچھی لگے گی پھر میں لکھوں گا کہ یار آب نوٹیس that you are looking for someone who is creative talent and to be able to someone to be able to assist you with small web design project سیم اس کی ورڈنگ تھوڑی سی آگے بیچھے کر کے میں اپنے پروپوسل کے پر پر اس کے بعد دیٹیل میں وہ ساری چیزیں لکھوں گا جو کہ میں سارا کام جو کر کے دوں گا اس کے بعد آتے ہیں questions کے پروپوسل کو اٹیجمنٹ دیکھو سی اٹیجمنٹ آپ تھوڑا بہت ہوگے تھوڑا سا کمپاننس دوگے تب وہ آئر کرے گا ویسے کیا ضرور تو آپ کوئی 40 ڈالر پر آر دے ٹھیک ہے تو اس لئے یہ چیزیں آپ ڈال لی اپ اپ بس آپ نے یہ پروپوسل آپ نے بھی دیا تو میرے بھائی اس پروپوسل کو بھول جاؤ کہ تم نے یہ پروپوسل بھی دیا ٹھیک ہے پروپوسل کو پوری ڈیٹیل سے دیکھو اس کو study کرو اس کو study کرنے کے بعد اس کو apply کرو once you have done it بھائی اس کو بھول جاؤ دریاء میں ڈال آپ اس پروپوسل کو apply کرنے کے بعد اس کو دریاء میں ڈال دیں بھول جائیں ٹھیک پھر نیکس آپ کی درجہ ہے ایسے آپ نے jobs کے اپر apply کرتے جانے ایک دو تین چار پانچ جب آپ کرتے جائیں گے آپ کے پاس connects جب تک ہیں آپ apply کرتے جائیں ٹھیک ہے ڈیوانچلی آپ کو out of blue کوئی message آجائے گئے میں نے آپ hire کرنا ہے جب آپ client message کر دے انگریزی کے ساتھ گوگل کر لو اگر خود کوئی sentence نہیں بن رہے تو ٹھیک ہے sentence google کرو اس کو proper pronounce punctuation کے ساتھ پر کہ کہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے sentences build کر کے ٹھیک ہے اس کو message کے reply کرو professionally اور وہ آپ کو eventually hire کر لے گا client stupid نہیں ہوتا کہ آپ کانیوں کرو یار میں کوئی دکان نہیں آپ کسٹمر ڈیل نہیں کر رہے ہو ٹھیک ہے وہ client ہے پڑھ لکھا ہے اس کو کام کروانا ہے آپ سے تو وہ آپ کو expect کرے گا کہ کوئی بندہ ہو جس کو کام دوں تو مجھے کر کے دے ٹھیک ہے وہ آپ کو فیزیکلی دیکھ جو بہت ضروری ہے لازٹ پس میں اس کو آر این اب کروں گا کہ کوئی بھی تمہارے پیسے لے کے بھاگ نہیں رہے اگر تم نیو فری لانسر ہو تو بھائی فری میں کام کر دو ام نیو سنگ فری میں دو سچ میں کام کر دو اگر وہ تمہیں میسیجز میں بھائی دو گے اگر تمہیں ٹھیک لگتا ہے تو صحیح ہے میں ختم کر ہو یہاں پہ تو وہ تمہارے پیسے لے بھاگ نہیں جائے گا وہ اس کو سٹیڈی کرے گا اور تمہیں بتائے گا پھر تم اس کو بھائی دو گے یار تم پیسے بھائی کر دو یا تم اس پیمٹ کے لیے اس کو ریکویسٹ بھائی دینا ٹھیک ہے تو یہ طریقہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ یار نئی جی میں بھائی جوں گا تب بھی جب تم مجھے پیسے بھائی جو گے وہ کیا ہوگا کہ کلائنٹ اس ٹائم تو آپ کو کہ گا ٹھیک ساتھ کمیونیکیٹ کرو تھوڑا اس کو ٹرسٹ دو کہ ہاں بھائی میں تم پر ٹرسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جب تم اس کے پر ٹرسٹ کرو گے تو وہ واپس تم پاس ہی آگا اس نے کوئی اگزل کا کام بھی کرنا ہو گا تم مجھے مجھے تم کر کے دے تو میں کسی اور کو ڈونڈ ہوں گا تو تم کر سکتے تم کر دے تو یہ چیز ہوتی ہے ترسٹ بیلڈ کرنے سے تم اگر بخوں کی پیسوں کی پیچھے بھاغو گئے تو کبھی بھائی تمہارے پا واپس نہیں آگا ٹھیک ہے تو یہ چیز بہت امپورٹن ہے یہ کچھ ڈیٹیل تھی اور ہاں ایک چیز رہ گی جو کچھ چیز ہیں یہ ایک چیز نئی ایڈ کی آپ فرک ہیں ایک دو چیز ہے ایک چیز ہے یہ بیس میچ جب بھی کلائنٹ پوست کرتا ہے جب آپ کلائنٹ کے پاس 20 پروپوزل گئے ہیں ٹھیک ہے تو 20 پروپوزل کے اندر کچھ پروپوزل ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر سب سے ٹاپ میں آتے ہیں اس کے پاس ٹھیک ہے ان کے آگے لکھا ہوتا ہے بیسٹ میچ گرین تھوڑا سا فلیگ ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر لکھا بیسٹ میچ تو بیسٹ میچ کون سے پروژیکٹ ہوتے ہیں جو کہ میں نے کی وی آپ کو نظر آ رہی ہوں کی کرنا ہے میں کہتا ہوں کہ مجھے ورڈ پریس جو میں نے آپ کو بتایا تھا سرچ فلٹرز لگانے یہاں میں ایتنگ لگا ہوئے یہ میں نے ایک فلٹر منا دیا اب ہر دفعہ جب اپلائے کروں گا تو میں دوبارہ سے سارا کو لکھوں گا سرچ کیوری ایڈیٹ کروں گا پھر میں فلٹرز لگاؤں گا ٹھیک ہے تو اس کا solution یہ کہ میں یہ چیز بھر لی نا میں اس کو کلک کر لیتا ہوں save ہو جب میں نے اس کے پر کلک کر دیا نا اب کیا ہو گیا یہ save ہو گیا اب پروفائل میں آتا ہوں نا اچھا یہ اب جب میں اس کے اوپر کلک کیا اب یہ دیکھیں ذرا یہ میرے پاس یہ پر آگیا اب جب بھی میں اس کے اوپر کلک کروں گا میرے پاس سیم وہ سارے سارے فیلٹر لگ کے میرے پاس یہ چیز سامنے آج یہ چیز بھی کرنا ہے لائک کرنا بلکل بھی نہیں بھول لائے اور have a nice day thanks for watching